ہائے گائز اسمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کے سویڈیو میں جاننے والے ہیں کہ آپ کیسے پتہ کریں گے کہ آپ کے آدھار کارڈ سے کتنے سمکار چل رہے ہیں اور کیسے ان پر ایکسن پرفارم کر سکتے ہیں مان لیجیے آپ کے آدھار کارڈ سے کوئی ایسا سمکار چل رہا ہے جو آپ نہیں جانتے کہ وہ آپ کے پاس ہی ہے یا کسی اور کے پاس ہے تو آپ اس کو کیسے آن لائن اس کے اوپر ایکسن لے سکتے ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے جانیں گے کہ آخر پتہ یہ کرنا ہے کہ آپ کے آدھار کارڈ سے کتنے سمکار چل رہے ہیں آپ موبائل کا یوز کر رہے ہیں تو موبائل میں کوئی براوزر آپ کو اوپن کر لینا ہے براوزر کوئی بھی ہو اوپن کر لیجیے یا پھر لیپ ٹوپ اور پی سی پر کام کر رہے ہیں تو کروم یا موجیلا فائر فاکس انٹرنیٹ ایکسپورر کوئی بھی براوزر کو آپ اوپن کر لیجیے اوپن کرنے کے بعد گوگل کو آپ کو اوپن کر لینا ہے اور آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے ٹیف کوپ ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی اے ایف سی او پی یہ آپ کو ٹائپ کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے جیسے آپ انٹر کر رہے ہیں تو پہلے والا لنک آپ یہاں پہ دیکھیں گے ٹیف کوپ کنزیومر پورٹل جسٹ آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا ویب سائٹ کا انٹر فیس کچھ اس طرح کا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں دور سنچار ویبھاگ دیپارٹمنٹ آف ٹیلی کمیونکیشن مطلب یہ ایک گورنمنٹ ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے اور صرف اس ویب سائٹ کا جو پرپس ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی کنزیومر کوئی بھی ویکتی اپنے موبائل نمبر کو ڈال کر کے یہ دیکھ سکیں کہ اس کے آدھار کارڈ سے کتنے سن کارڈ ابھی چل رہے ہیں تو اس کے لئے دیکھیں آپ کو یہاں پہ کیول اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے جیسے آپ کوئی موبائل نمبر یہاں پہ ڈالیں گے تو موبائل نمبر ڈالنے کے بعد جو موبائل نمبر آپ نے ڈالا ہے اس سے جو بھی آدھار نمبر لنک ہوگا اس آدھار سے ادھر جتنے بھی اور موبائل نمبر جڑے ہوئے ہوں گے تو وہ سب کی لسٹ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی تو ابھی میں یہاں پہ اپنا موبائل نمبر ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے موبائل نمبر ڈالنے کے بعد آپ یہاں ریکویسٹ اوٹی پی کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ کے جو اپنے موبائل نمبر دیا ہے اس کے اوپر ایک اوٹی پی جائے گا اس اوٹی پی کو آپ کو یہاں پہ ویریفائی کرنا ہوگا دیکھیں اوٹی فیلپ کرنے کے بعد یہاں ایک آپ کو بٹن مل جاتا ہے ویلیڈیٹ کا آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے آدھار کارٹ سے جو بھی موبائل نمبر لنک ہوں گے وہ سب یہاں پہ ان کی لسٹ دیکھ جائے گی اب دیکھیں جو بھی موبائل نمبر آپ کو یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا موبائل نمبر نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر ڈائیکٹلی یہاں پہ ایکشن بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا موبائل نمبر ہے جو میں نے ابھی یہاں پہ فیلپ کیا ہے اور دوسرا موبائل نمبر چھتیس بارہ اکتیس بارہ جو بھی ہے میرا موبائل نمبر یہاں پہ آپ دوسرا موبائل نمبر میرا دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے موبائل نمبر سے ہی ہیں ٹھیک ہے جو میں یوز کرتا ہوں وہی ہے کوئی اگر دوسرا ادھار نمبر آپ کو دیکھنے کو بلتا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کا یوز نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان کے اوپر ایکسن بھی لے سکتے ہیں دیکھیں جیسے مان لیجئے یہاں پہ آپ کو ایکسن دکھائی دے رہے ہیں this is not my number اگر آپ کا یہ نمبر نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ دیکھیں دوسرا اپسن ہے not required اور یہ required تو یہاں پہ اگر آپ ایکسن بھی لینا چاہیں کسی بھی نمبر پر تو یہاں سے ایکسن بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے آپ کو کسی بھی نمبر پر ایکسن لینا ہو تو آپ یہاں پہ ان کو چیک کر دیجئے چیک کرنے کے بعد آپ یہاں ریپورٹ کے اوپر کلک کر دیجئے یہاں پہ دیکھیں this is not my number آپ کو یہاں پہ چیک کر دینا ہے ان کو کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد ریپورٹ کر دینا ہے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں name of user آپ کا جس بھی نمسی sim cards ہیں آپ کو یہاں پہ اس کا نام بھی ڈالنا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں نیچے کی طرف آپ یہاں پہ ریپورٹ کر سکتے ہیں جب آپ یہاں پہ ریپورٹ کر دیں گے تو دیکھیں یہاں پہ ایک میسیج مل گیا ہے report submit ticket id reference number یہ آپ اس کو ایک بار نوٹ بھی کر لیجئے گا ٹھیک ہے تو اب آگے آپ جو یہ sim cards جو بھی جس کی بھی آپ ریپورٹ کریں گے ان پر ایکسن لیا جائے گا اور ان کو آپ کی آدھار card id سے یا پھر جو دوسری idea آپ کی use ہوئی ہوگی ان سے یہ remove کر دیے جائیں گے جب آپ یہاں پہ چیک کر لیں گے کہ آپ کے آدھار card سے کون کون سے mobile number link ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا mobile number ہے جو آپ کے آدھار card سے link ہے جو غلط ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ کا number نہیں ہے آپ اس number کا use نہیں کرتے ہیں تو کہیں غلط اس کا use ہو رہا ہو تو آپ یہاں سے directly report کر کے اب finally جب آپ کو یہ لگے کہ ہاں اب ٹھیک ہے تو آپ یہاں نیچے کی طرف ایک button دیکھیں گے logout کا finally last میں آپ کو logout کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ پہ پہ logout ہو جائیں گے اور اس کی home window کے آپ اوپر آ جائیں گے تو اس طرح سے آپ online check کر سکتے ہیں کہ آپ کی آدھار card سے کتنے mobile number ابھی چل رہے ہیں کتنے mobile number ابھی active ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی mobile number آپ کا نہیں ہے اور active ہے تو آپ اس کی directly online report بھی کر سکتے ہیں جس سے وہیں آپ کی ID سے remove کر دیا جائے گا I hope یہ ویڈی آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کیسے online check کر سکتے ہیں کتنے mobile number لنک ہے کتنے mobile number ابھی چل رہے ہیں تو یہ سبی چیزیں آپ کو clearly سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو please ویڈیو کو like کریے گا چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو subscribe ضرور کریے گا ہم اپنے اس یوٹیوب چینل پر اسی پرکار کے informational ویڈیو regular upload کرتے رہتے ہیں اگر آپ ایسے informational ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو like کریے ساتھی چینل کو subscribe کریے bell icon کو on کر لیجئے گا تاکہ فیچر میں جیسے ہی ہمارے چینل پر ایسا information ویڈیو upload ہو تو اس کا notification آپ تک پہنچ جائے اور ویڈیو آپ سے missنا ہو